ہیدر آباد کا رکھ کرتے ہیں ناظرین ہیدر آباد سے بڑی خبر ہے آپ کو آگا کرتے چلیں رائل نیوز پر گمشدہ آلیہ خاسخیلی کی خبر چلنے کے بعد اس اس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ نے انچارج نصیم نگر کو فوری کارروائی اور بچی کی تلاش کے لیے حکامات جاری کر دیئے ہیں جس میں نصیم نگر پولیس نے آلیہ خاسخیلی کو تلاش کرنے کی کارروائی شروع کر دی اور آلیہ کو کوٹڑی سے تلاش کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق آلیہ خاسخیلی ایک بھیک مانگنے والی عورت کے ساتھ نظر آئی جو عورت پولیس کو دیکھ کر اور آلیہ کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی آلیہ کو جب نصیم نگر تھانا پر ورسہ کے سامنے لائے گیا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ دوسری جانب آلیہ کے ورسہ نے اس اس پی ہیدر آباد انچارج نصیم نگر اور رائل نیوز کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور پولیس افسران کی ایسی کارروائی پر ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اس حوالے سے ہیدر آباد سے وہاں پہ موجود نمائندر رائل نیوز غلام حسین چانڈیو ان سے معلوم کرتے ہیں جی غلام حسین چانڈیو تفصیلات سے اگاہ کیجئے جی ناظرین اس وقت موجود اہم نصیم نگر تھانا کے باہر جہاں پہ دو روز قبل ماسوم بچی آلیہ خاص کے لیے گم ہوئی تھی جس کے ورسوں کا کہنا تھا کہ وہ اگواہ ہوئی ہے لہٰذا نصیم نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بچی کو ہاتھ کر لیا ہے اور ورسوں میں خوشی کی لہے ٹین روز قبل آلیہ خاص کے لیے نصیم نگر تھانا کی حدود سے گم ہوئی تھی جس کے ورسوں کا کہنا تھا آلیہ خاص کے لیے اگواہ ہوئی ہے لیکن روائل نیوز میں خبر چلنے کے بعد اس ایس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انچارج نصیم نگر کو اکامات جاری کر دیئے اور آج آلیہ خاص کے لیے کو کوٹری سے تلاش کیا گیا جو مانگنے والی عورت کے ساتھ نظر آئی لیکن عورت تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی جب آلیہ خاص کے لیے کو نصیم نگر تھانا پر لیا تو اس کے ورسوں میں خوشی کی لہر چھا گئی موسیقی 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 تو آج جو ہے کہ پتہ لگا تھا یہ جو ہے کوٹڑی میں کسی کے ساتھ گھوم رہی ہے بچی دس یارہ سال کی ہے پھر وہاں جو ہے ہم وہاں پہنچے تو ایک عورت تھی اس کے ساتھ جو ہمارے کو دیکھتے ہوئے وہ عورت وہ بھاگی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی وہ نکل گئی اور اس بچی جو ہے بیان دے رہی ہے تو میں ایسے جو ہے کوئی عورت تھی مانگنے والی اس کے ساتھ جو ہے میرے کو بول بچن دیئے اور ساتھ چلی گئی پھر جو ہے گھوماتی رہی میرے کو اور دو دن بعد جو ہے میرے کو پولیس آئی اور جو ہے وہ میرے کو چھوڑ کے بھاگ گئی اور میرے کو محلوم نہیں ہے یہ راتی کہا ہے کیا ہے کہیں جو پڑیاں پڑیا تھی یاں کوئی ایسی جگہ پہ راتی تھی میرے کو محلوم نہیں ہے باقی یہ ہے کہ بچی کو ہم ساتھ لے آئیں آپ کے سامنے اور جو ہے اس کے گھر والے بھی سارے آئے ہیں والد بھی ہے اور ان کے حوالے کر رہے ہیں جی جیسا کہ آلیا خاص کے لیے گھر والوں کے مطابق آپ نے وہ بھی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ روائل نیوز نے بھی پیٹرین کردار ادھا کیا ہے جس میں ہماری بچی بازیاب ہوئی ہے اور ڈی آئی جی ہیڈراباد ایس ایس پی ہیڈراباد آر پیو ہیڈراباد اور ایس ایچو نصیم ننگر سمیت روائل نیوز کو خراج تحسین پیش کی ہے کیمرہ بن راشد کے ساتھ غلام حسین چانڈیو روائل نیوز ہیڈراباد